موسیقی اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ریڈ کیسے چل رہا ہے جی کل پاکستان انڈیا کا کل باسٹھ چونسٹھ باسٹھ چونسٹھ اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا فیورٹ ہے وہ باسٹھ پیسے اور پاکستان نے چونسٹھ پیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ پی لگائیں گے انڈیا پہ اور انڈیا جیت گیا تو آپ کو باسٹھ ہزار ملیں گے اور اگر آپ نے پاکستان پہ لگایا چونسٹھ ہزار پیہ اور پاکستان جی جاتا ہے تو ایک لاکھ رہ ملے گا تو کل تک کچھ تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس ریٹ میں نہیں ابھی میرا نہیں حیال تبدیلی آئے گی ابھی تو کل جب ٹاوس ہوگا وکٹ دیکھی جائے گی کون پہلے بیٹنگ کرتا ہے اس کے بعد پھر اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن میرا ذاتی حیال ہے ریٹ یہی سے شروع ہوگا مجھے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پیٹی لگا دی کچھ کہہ رہے تھے کھوکھے لگاتے ہیں یہ پیٹی اور کھوکھے کیا ہے کس طرح لگتے ہیں یہ پیٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک لاکھ ریپیہ اچھا وہ کہتے ہیں میری پانچ پیٹیاں لہیاں ہیں ایداوندو کے پانچ لاکھے پہ لگا دیا کھوکھا کروڑ میں کو کہتے ہیں یہ کھوکھا نہیں لگتے ہیں کراچی میں لگتے ہیں یا دوبائی میں لگتے ہیں یہ انڈیا میں اچھا جو لاہور میں زیادہ پیٹیاں پیٹیاں لگاتے ہیں پیٹی چلتی ہے یہاں پہ زیادہ کافی لوگ ہیں جو کتنی اقتعداد ہوگی ہمارے لاہور میں یہ لگانے والی پیٹیاں لگانے والی کتنے میں لاکھوں میں نہیں نہیں ہاں جی اچھا آپ خود سروے کریں کل مارکٹیں جائیں آپ کو کہاں پہ گاگ نظر نہیں آئے گا دکانوں پہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ یہ سارا جتنا بھی ورلڈ کپ ہوا اسی تو نہیں ہوا ہے جو نہیں دیکھیں جوہ تو نہیں کھیل رہے ہونگے یہ آپ اس طرح کا جوہ نہیں ہیں اگر آپ باہر کے دیکھیں یورپن ممالک میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ جوہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آپ نے بیٹ کی ہے یہ بک میکر جو کہ ہیں بک شاپ جوتی ہیں بکیز ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں وہاں پہ سکرین پہ وہ ریٹ چھل رہا ہوتا ہے کہ 3 اے کا ریٹ ہے جی پاکستان کا 3 ہے تین ایک تین ہے ایک روپے ملے گا انڈیا پہ تین روپے پاکستان پہ وہاں پہ بیٹھ کی اس کے بعد وہ گھروں کو چلے گے یا کاموں میں چلے گے اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے مطابق اگر وہ گندر جیتا ہوتا ہے جا کے وہ پیسے رسید دکھاتا ہے پیسے دے لیتا ہے ہارا ہوتا ہے تو پیسے پہلے جمانگر آتا ہے یہاں پہ تو ہر بول پہ جوہا ہوتا ہے نا یہ جو ہے یہ انتہا ہے کہ شاید ہوں میں سمجھتا ہوں یہ بانا ہے پاکستان انڈیا اور دبائی کے لیے آپ اسٹالیا میں میچ ہو جائے ہیں وہ پاکستان ٹائم کے مطابق ہو رہے ہیں میچ آپ کا انگلیند میں ہورے ہیں وہ پاکستان کے ٹائم میں مطابق ہو رہے ہیں سری لنکا میں پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہورے ہیں جس time father mi لوگ دوسے لے کے دو سنگ جسے لئے پاکستان اور انڈیا اور因为 اپس ٹائم ملتا ہے ایک آدھ گھنٹے کا فارق ہے سارے سارا پانچ گھنٹے کا فرق ہے جی اور اگر آپ جائیں تو دس بارے گھنٹے کا فرق آسٹیلیا میں بھی ہے اور آپ کا دو گھنٹے کا لنکا میں بھی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں نا اس چیز کا عابستہ لیں کہ یہ گیمبلی خطہ ہونے والی نہیں ہیں اب دو تاریخ تک تو یہ چلے گا اس کے چھے دن بعد آٹھ تاریخ آئی پیل شروع ہو جائے گا اس میں پھر وہی ٹائم شروع ہو جائے گا لوگ بیٹھے میں جوا کھیل رہے ہیں اور یہ ایک ایسی لطل لگا دی گئی ہوئی ہے لوگوں کو کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے آپ جی کہہ رہے ہیں کہ جو سارا شیڈول کیا جاتا ہے یہ بھی گیمبلنگ کے تقاظوں کے مطابق کہ گیمبلنگ چلتی رہے شرطیں چلتی رہیں جوا چلتا رہے تو دیکھنا نا ہماری دکان کہاں پہ زیادہ چلنی ہے اس مارکیٹ کے حساب سے وہ چل رہے ہیں اس وقت یہ نمبر ون کاروبار ہے ان لوگوں کا اور یہ پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں جوار یہ نہیں جیتا یہ جو پنٹر جس کو کہتے ہیں یہ ہارتا ہے یہ ہارتا ہے یہ اگر ایک میچ میں جیتے گا تو اگر ایک پانچ میچ میں پھر ہار جائے گا بکیہ کا مارجن کیا ہوتا ہے بکیہ کیسے جیتا وہ کیسے اپنی بچت کرتا ہے اس نے دینے بھی تو پڑتے ہیں نا اس کو اگر کوئی لگانے والا جیت جائے گا تو اب اس طرح ہوتا ہے نا جیسے اس نے اب باسٹھ چونسٹھ بول دی ہے تو ریٹ باسٹھ چونسٹھ نہیں ہوتا ریٹ پیچھے اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں سے اس کا دو دن پیسے کا مارجن ہوتا ہے لیٰذا وہ دو دن پیسے اپنے مارجن رکھتا ہے وہ ریٹ غلط دے رہا ہوتا ہے اور ریٹ جو اوریجنل ہوتا ہے اس سے پانچ چار پانچ پیسے کا فرق ہوتا ہے وہ ہی اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس وقت کیا صورتحالہ کوئی رابطے ہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کیونکہ یہ ایک معاملہ اتنا زیادہ ایموشنل بھی ہے اور سیکنل یہ پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہے میرا نہیں خیال کہ اس میچ پر کوئی میچ فکسنگ ہو سکے گی یہ پاسیبل میرا نہیں خیال یہ نہیں ہوگا اچھا کاری میچوں میں ہوتی ہے تقریباً بیش مار میچوں میں ہوتی ہے اگر آپ اس ورلڈ کپ کوئی اسی نظر سے دیکھ لیں کئی اس میں ہائی ویسنڈیز نہیں ہے اس میں ساؤتفیکہ نہیں ہے اس میں آسٹیلیا نہیں ہے کیا مذہب یہ کہاں پہ گئی ٹیمیں ساری کہاں پہ گئی ہار گئی ہار گئی ہار گئی ہار گئی کیسے ہار گئی کرکٹ کھیل کے ہار گئی آسٹیلیا ہار گیا بڑی اچھی بات ہے وہ بھی ہار گیا ساؤتفیکہ بھی ہار گیا نیزی لینڈ سے ہار گیا تو صحیح ہے ہار گیا نہیں یہ اس طرح ہار جیت نہیں ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ بھی گیمبلنگ کے تیت ہوا ہے یہ بھی یہ دو ہنڈر پرسن گیمبلنگ ہوئی ہے جو پچھلے جو میٹھی ساہی سب کچھ مجھنا چاہ رہے ہیں تھاگا جی آپ سے یہ بتائیے گا کہ تھاگا جی یہ کس طرح جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں میں جو پہلے گزرے ان پہ گیمبلنگ ہوئی اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ٹیم پہ زیادہ جوا لگ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ کون کون کھیلے گا شایب اختر کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا اوپننگ کون کرے گا باولنگ اوپن کون کرے گا ان چیزوں پہ بھی جوا لگتا ہے اب بلکل ہوتا ہے جی اور اصلاح میں نا یہ ایک بلائنڈ جوا ہوتا ہے اس میں اس طرح ہے کہ ابھی جو ایموشنز ہیں پاکستانیوں کے اور ہر کوئی کہتا ہے جی پاکستان جیتے گا عمران خان نے انڈیا میں کہا جی کہ انڈیا جی سکتا ہے اس کی یہ میچ ہے یہ ہے اس چیز کو اس طریقے سے کھیلے کہ جو بھی جیتے نہ وہ دوسرے کو گلے لگائے جو آ رہے ہیں دوسرے کو گلے کا اور ایسا ہے کہ ایک وہاں سے آپ امیج وہاں سے بنا کے لکھ لیں کہ یہ دوسری ہماری جو ہے یہ آگے چلے اور ہماری تعلقات اچھی ہو سکے بہت جی بہت مہربانی بہت مہربانی آخر میں تو آپ نے بالکل ہی کوئی حب الوطنی سے برپور بات کر دی کمائیاں بھی ایک طرف ہوتی جاتی ہیں دوسرہ فب الوطنی بھی برقرار رہتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لائن پر آنے کے لیے صاحب پولیس کو کرے گی کوئی پکڑے گی یہ جوہ شوہ لگانے والوں کو کہ سو ہی رہے گی بھائی پورے شہر میں کوئی دو چار پکڑ لیں گے ان کو تنگ کیا جائے گا باقی جو ہیں وہ بہت سے ریٹ بڑھ جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا سابق سی سی پیو نے ایک بک بنائی ہے اس میں منشن کیا فلان تھانے کے ایریے میں فلان جگہ پہ بکی ہے فلان بک میکنگ ہو رہی ہے وہاں میچ ہو رہے ہیں کروایا جاتے ہیں نام تک دیئے ہیں اڈریسز دیئے ہیں وہ سے کئی پولیس افسران کتاب بن گئی اس میں اڈریسز آگئے اس کے باوجود پکڑے نہیں گئے وہ نجم صاحب اس سے اگلی بات ہے کئی پولیس افسران کے نام شامل ہیں اس بک میں آن ریکارڈ آپ دیکھیں پولیس کی اپنی بک ہے آن ریکارڈ ہے تمام انتھانوں میں ہے تمام انویسٹرین افسران کے پاس ہے تمام سی ای اے کے پاس ہے سب پولیس افسران کے پاس ہے آپ دیکھیں کیا وہاں کسی نے چیک کیا ہے چاند ایک لوگوں کو پکڑیں گے اس کے باقی ہوتا رہے گا چاند ایک کو بھی نہیں پکڑیں گے کیونکہ پولیس کا خود بھی انٹرسٹ ہوگا میچ میں تو وہ بھی آرام سے تھانوں میں بیٹھ کے یا گھروں میں بیٹھ کے میچ ہی دیکھ رہے ہوں گے پکڑنا اللہ صاحب میرا نہیں ہر کل کوئی ہوگا کل تو ہر کوئی چھٹی پہ ہوگا آدھی چھٹی ویسے ہو جانی ہے اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے باس والوں نے ہر طال کا اعلان کر دی ہے سٹرائک کر دی انہوں نے وہ بھی اس لیے کہ ڈریور شریور بیٹھ کے حکومت میں پریشر بڑھا لیں گے اڈا منتقل کرنے کے حوالے سے اور باقی سکولوں میں چھٹی ہر جگہ میں خل ہے کل تو میچ ہی میچ ہونا ہے ہر طرف پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے ہم سب نے مل کر اس کو دیکھنا بھی ہے انجوائی بھی کرنا ہے سٹی فائی ٹو بھی اس کو بڑی سکرین لگا رہا ہے جی آپ بھی دیکھنا چاہیے کہ سٹی فائی ٹو کی طرف سے دعوت ہے آپ کو بہت بہت شکریہ جہاں پر تشریف لانے کے لیے سب سے پہلے زین و رابدین آپ کا اس کے بعد حساس صاحب آپ کا بڑی اہم انفرمیشن تھی جو آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر کی ناظرین میں آخر میں صرف آپ کو دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میچ کل ہو رہا ہے اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں پاکستان جیتے انڈیا جیتے ٹھیک ہے حبل وطنی اپنی جگہ پہ ذرا بلیڈ پریشر کے مریض جو ہیں جن کے دل کمزور ہیں وہ ذرا تھوڑے سے خصوصی احتیاط کریں میچ دیکھتے ہوئے اور دوسرا سب سے اہم بات کہ جوہاں نہ لگائیے گا جوہاں کسی کا نہیں ہوتا جوہاں کسی کا نہ ہوا اور جہاں پر جب میرے تھا تھاگا موجود تھا تھاگا نے بھی جو بات کیوں نے کہا کہ آخر میں جیتا کون ہے جوہاں جوہاں لگانے والا وہ نہیں جیتا اس کو چسکا پڑ جاتا ہے وہ گھر کے سب برطن بھی بیج دیتا ہے اور جیتا وہی ہے جس کی بک ہوتی ہے وہ ریڈ ویسے بھی اس میں فرق آ جاتا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے بڑے دھوکھیں ہیں اس میں یہ بڑی سائنس ہے بڑی ڈویلپ ہو چکی بھی ہے لہذا اگر آپ اسے آوائیڈ ہی کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اسی پیغام کے ساتھ میں جا رہا ہوں ہیڈ لائنس کی طرف اور نیوز پریک کی طرف نیوز پریک کے بعد میں بات کروں گا پھر ورلڈ کپ کے حوالے سے پھر بات کروں گا سیمی فائنل کے حوالے سے کہ کیا چال چل رہے ہیں ستارے آدھیا نظیر ہوں گی ٹیرو کارڈ ہوں گے اس پر وہ بات کریں گی ندیم عباد صاحب ہوں گے اسٹرولوجسٹ ہوں گے ٹیلی فون پر مامو کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے آپ نے بھی کچھ پوچھنا ہو تو کال کر سکیں گے لیکن اس وقت ہیل ڈائنس